سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں آٹھ ماہ گزرے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو مہنگائی ہر طرف ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کرائیوں میں اضافہ ہوا ہے بسوں کے کرائیوں میں اضافہ ہوا ہے ٹرین کے کرائیوں میں اضافہ ہوا ہے گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دالوں کی قیمتیں سبزے کی قیمتیں ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے اور دوسری جانب ایک بیچینی بھی ہے بیچینی یہ ہے ٹیکس کا سسٹم ہے ان ڈائریکٹ ٹیکس آئیت کی جا رہے ہیں مہنگائی جیسے بڑھ رہی ہے کاروباری زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو رہی ہے لوگوں میں خوف ہے ایف بی آر بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے منی لانڈنگ سے متعلق کیسز چل رہے ہیں ایک ایسا انوائرمنٹ ہے پورے پاکستان میں جس سے زندگی کاروباری زندگی مفلوج سی نظر آتی ہے ایک خوف حراسمنٹ ہے معاملہ یہ ہے کہ اس مہنگائی کو قابو پانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں اور جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تب وہ کیا کہتے تھے جب وہ میاں صاحب کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے مسلم نون کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے مہنگائی کا بم گرانے کی باتیں کیا کرتے تھے تب ان کا نظریہ کیا تھا اور اب جب وہ حکومت میں آ گئے ہیں خود وزیر آزم ہیں تو تاریخی مہنگائی کا دور جاری ہے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے شاید جوتوئی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے لیکن پہلے ہی دیکھیں ریپورٹ ہم بہت بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں لہور کے عام مہنگائی کے خلاف اور یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جو اس گورنمنٹ کی پالسیز ہیں اس سے عام آدمی اور تنخواہ دار آدمی کا معاشق قتل ہو رہا ہے کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی یہ پریشر آپ کے پر پڑتا رہے گا اور اس کی قیمت آپ ایک یا دوسری شکل میں ادا کرنے رہے ہیں ہائے رے مہنگائی غریب کی دہائی تبدیلی آئی مہنگائی لائی ملک غریب عوام مہنگائی کے سونامی کی زد میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساڑھے سات مہمیں مہنگائی تین اشاریہ پانچ چھ فیصد بڑھ گئی اگس دو ہزار اٹھارف سے مارس دو ہزار انت میں کئی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا سالانہ بنیاد پر سینجی کی قیمت میں پچیس اشاریہ تین فیصد الپی جی سیلنڈر تیرہ اشاریہ چار فیصد اور ہائی سپیڈ ڈیزر تیرہ اشاریہ ایک فیصد مہنگا ہوا اشیاء خردنوش پھل اور سبسی کی قیمتوں میں بیش بہائی اضافہ دالوں کی قیمت بائیس اشاریہ سات فیصد اور گوش کی قیمت تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد بڑھیں مرگی اور گوش کی قیمتوں میں چالیس سے پچاس روپے تک کا اضافہ ہوا چماٹر کی قیمت میں ایک ماہ میں اٹھارہ اشاریہ آٹھ فیصد کیلہ پندرہ فیصد مہنگا ہوا مہانہ بنیاد پر پیاس انتالیس اشاریہ دو فیصد اور کننو بائیس اشاریہ تین فیصد مہنگے ہوئے بریب کی سواری ویل کے قرائیوں میں انیس اشاریہ تیس فیصد اور بسوں کے قرائے سنتالیس فیصد بڑھ گئے مہکمہ شماریات کے مطابق پی جی آئی حکومت نے مہنگائی کا گدشتہ پانچ سالہ ریکارڈ توڑ دیا اگس دوہزار اٹھارہ میں مہنگائی کی شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ چار فیصد تھی جو مارچ دوہزار انیس میں نو اشاریہ چار فیصد تک پہنچ گئی نئی حکومت کے وعدے عوام کے دنوں کو لگے تھے لیکن اگڑمات دل بند کر دینے والے لگ رہے ہیں مہنگائی 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 جو بیس ہزار پچیس ہزار روپے سلیری والا بندہ ہے جس کی طرقہ بیس پچیس ہزار روپے اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے رمضان مبارک آنے والے ہیں لوگ کہتے ہیں میڈل کلاس جو سفید پوش ہے اس کے لیے بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے ایک یہ بھی سروے ہو رہا ہے جو پاکستانی قوم جو سب سے زیادہ رمضان میں چیریٹی دیتی ہے زکاة دیتی ہے اتیات دیتی ہے صفقات دیتی ہے اس کی دسترط کے اندر وہ زکاة اتیات دینا اس طرح سے نہیں رہا اور یہ جو امدادی ساری سرگرمیاں کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے میں آپ کو ایک سوٹ سنانا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا کلپ عمران خان صاحب کا یہ ہے سات ستمبر دو ہزار سترہ کا جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور اپوزیشن میں تھے اور حکومت میں آنے کے لیے کیمپین چلا رہے تھے اور اس وقت کیا کہتے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت کو آپ نے ایک اس پیکش کے اندر بھی دیکھا لیکن یہ بھی ذرا سنیے لوجک سنیے عمران خان صاحب کی کہ کیا کہتے تھے مہنگائی سے متعلق یہ سنے پھر ہم آگے ذرا گفتو کریں پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ انڈیریکٹ ٹیکسز ہیں جو ڈیریکٹ ٹیکس یعنی جو پیسے والوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ تھوڑا نو پسند سے نیچے آگے ہیں جو انڈیریکٹ ٹیکس ہے یعنی جو مہنگائی کر کے عوام پہ مہنگائی کر کے قیمتیں بڑھا کے جو ٹیکس لینا ہے وہ تاریخی بڑھایا انہوں نے جس کی وجہ سے آپ جب دیکھیں گے بعد میں آپ کو بتائیں گے ایکسپورٹ کیوں نیچے گئی ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کی بجلی کتنے کی ہے ہندوستان کے کتنے کی ہے اور پاکستان کی کہاں پہنچ گئی ہے بجلی اور گیس کیوں بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کو بڑھ ٹیکس لگایا عمران خان صاحب اس وقت بڑے کانفیڈنٹ ہو کر یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں انڈیریکٹ ٹیکس لگایا جا رہا ہے جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بجل کی قیمتیں مہنگی ہیں گیس کی قیمتیں مہنگی ہیں اور وہ حوالہ دے رہے ہیں منگلہ دیش کا جہاں پر قیمتیں کم ہیں کیا کہتے ہیں وہ آخر اب یہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا معاملہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک یہ ری ایڈجسپنٹ ہوتی ہے جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے مشکل وقت آتا ہے لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں آگے یہ انشاءاللہ آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہوگا آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہوگا کچھ وقت لگے گا لیکن یہ وقت کتنا ہوگا آٹھ ماہ گزر گئے ہیں وقت کتنا ہوگا مہنگائی کا جو جن ناچ رہا ہے پاکستانی عوام کے اوپر یہ کب تک ناچے گا اسے عمران خان کب پکڑیں گے اور بوتل میں بند کریں گے کیا ممکن ہے یہ اور رمضان المبارک کے اندر جو ایک طوفان مہنگائی کا آ رہا ہے اس کا کیا حل ہے شاہد جیدوئی صاحب میں گفتگو آپ سے شروع کر لیتا ہوں اس کے بعد پورے پاکستان میں جو ہمارے نمائن دیں وہ بھی اپنی اپنے جگہوں پر موجود ہوں گے شہروں کے مختلف علاقوں میں اور مہنگائی پر گفتگو کریں گے عام عوام سے بھی اور جو متعلقہ لوگ ہیں جو اس سارے سلسلت گزر رہے ہیں ان سے بھی لیکن شاہد جیدوئی صاحب عمران خان صاحب کی سارے گفتگو آپ پوزیشن میں کچھ اور تھی حکومت میں آگے کچھ اور ہو گئی ہے حضر صاحب حکومت میں آنے کے بعد ان کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان جیسے ملکوں کی معیشت جو ہے یہ فینینشل منیجمنٹ سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے یہاں کارٹلز ہیں اولیگارچیز ہیں مافیاز ہیں اور ڈونر ایجنسی کی ایجنسی کی شرائط ہیں اور اپنے اداروں کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں مختلف قوتوں کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں پورا قبضہ ہے پاکستان پہ جکڑا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو ان کو اندازہ نہیں تھا چونکہ یہ سیاسی کسی سیاسی تحریک کے پیداوار نہیں ہیں چونکہ انہوں نے کبھی پولیٹیکل ایکانومی میرے حساب سے نہیں پڑی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو ان کو پتا چلا ہے کہ ہر طرف اولیگارچیز ہیں کارٹیلز ہیں ڈونر ایجنسیز ہیں اور ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں یہ ان سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے ہیں جتنا بڑے جتنا بڑے ایکسپارٹ ہوں فینننشل ایکسپارٹ ہوں لیکن اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ میرے پاس ہی ٹیم ہے جو کسی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوگی میں کپتان ہوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم ایسی بناتا رہا ہوں میرے پاس سارے سپیشلائز لوگ ہیں ہر فیلڈ کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں ہر سبجیک کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں تو جب وزیراعظم پاکستان بنے تو وہ ٹیم جو ان کی لینڈ کی ہے جس میں عصد عمر صاحب فائننس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ عصد عمر صاحب کی جو خلائی ایک ذہن کے اندر فارمولا تھا پریکٹیکلی گراؤنڈ میں آنے کے بعد وہ فارغ ہو گیا کہ پاکستان جیسے ملکوں کو کہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے ان کی معیشت کو کہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے ان کو کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے اب یہ حکومت میں آئے ہیں تو ان کو پتا چلے گا کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ان کا کام صرف وہی ہے جو پچھلی حکومتوں نے کیا کہ مضاہمت کرنی ہے ڈکٹیشن نہیں ماننی ہے ڈونر ایجنسیز کی اولیگارشیز کو کنٹرول کرنا ہے کارٹیلز کو کنٹرول کرنا ہے ان کی مخالفت لینی ہے سیاسی مخالفت لینی ہے اور اس سیاسی مخالفت کے بدلے بعد میں اس بات پہ تیار رہنا ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو بھی گرا سکتی ہیں آپ کو انتقام کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو سب کچھ کر سکتے ہیں فیصل صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں میراج خالد صاحب نگرام وزیراعظم تھے یہاں کراچی میں صدقو سنٹر میں ایک تقریب میں وہ خطاب کر رہے تھے اور پاکستان کی معیشت پہ بات کر رہے تھے بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہماری ورڈ بینک کے وفت سے ملاقات ہوئی ورڈ بینک نے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کی یہ بات نہیں مانی یہ نہیں مانی اس لیے جو ہے پاکستان کی معیشت مشکل میں ہے تو اب اگر بینظیر بھٹو واپس آتی ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو پیکش دیں گے اور نہ آپ پاکستان کو خالص صاحب نے کہا کہ ہم نے ورڈ بینک کے وفت کو یقین دہانی کرائی کہ بینظیر بھٹو واپس نہیں آ رہی ہیں دوسرے دن یہ خبر شہد سرخیوں میں چھپی آخبارات میں بینظیر بھٹو نے جا کی کیس کر دیا سپریم کورٹ میں کہ یہ ریزلٹ تو انہوں نے پہلے بنا لیا ہے ورڈ بینک کے کہنے پہ مجھے لائے نہیں جا رہا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پیچھے کون سی قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں کون لاتا ہے کون جہاں کی سیاست میں دخیل ہے کون اس سیاست پہ اثر انداز ہوتا ہے ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا لیکن ہم معاملہ یہ بھی ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی شاید ایسا نہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیول گورنمنٹ دونوں ایک ہی پیچ پہ ہوں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ جب بھی سیاسی حکومت آتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ناچاکی رہتی تھی اور جس سے ایک سموتھ انوائرمنٹ نہیں اٹھا تھا تو ازا فہ تو یہ اس سیول گورنمنٹ کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہے ایسا کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے مکمل سپورٹ ہے ملیٹری کی مکمل سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب بہت مستقم ہیں اپوزیشن بہت ویک ہے کوئی ایسی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی جس سے حکومت کو خطرہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ باتیں کہتے رہے ہیں کہتے رہے اس میں سب سے معمولی جیز جو وہ کہتے تھے کہ میں نچلے طبقے کو اوپر لے کر آوں گا ان کے مسائل خطب کروں گا اس وقت تو ان کی پالیسی سے ایسا لگ رہا ہے کہ نچلہ طبقہ زمین کے اندر جا رہا ہے اور میڈل کلاس کے لیے مسیبتیں آ رہی ہیں کاروبری جو طبقہ ہے وہ پریشانی کا شکار ہے ان کے جو ایف بی آر کے ادارے ہیں اس کے اندر کرپشن ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے جو کسٹپس کے ادارے ہیں وہاں پہ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے کاروبرشن اروج پر ہے گورننس میریج بیٹ کا سسٹرپ تباہ ہو گیا ہے جو سفارشی کلچر ہے وہ بھی اروج پر ہے عمران خان صاحب کا فلسفہ تو ہوا میں اڑ گیا ہے میں شایدید صاحب اور لوگوں کو بھی لائن پر لیتا ہوں جس میں لارکانہ میں ہمارے نمائندے ہیں شیراز مہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کیا مہنگائی کی صورتحال ساتھ ہی اسلام آباد بھی چلیں گے جہاں ہمارے نمائندے اللہ دیتا خان صاحب وہ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے آزاد کشمیر بزفر آباد چلیں گے بشارت مغل صاحب ان سے بھی گفتو کریں گے فیصل آباد میں خوابر ابباس صاحب صاحب سے بھی گفتو کریں گے چیک کرتے ہیں پورے پاکستان کے ادر بہگائی کی صورتحال کیا ہے تو حوارت سے اس وقت کور ٹیلی فول لائٹ پر موجود ہے یہ ویڈیو لکھ پر موجود ہے لارکانہ سے ہمارے ساتھ شیراز محمود صاحب موجود ہے شیراز صاحب کیا صورتحال ہے بھٹو کے شہر میں کیا صورتحال ہے مہنگائی کی جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں جیلس بازار ہول سیل مارکیٹ میں یہاں پر جب ہم نے آکے پرائیسز چیک کی ہیں تو مہنگائی کا ایک دوفان ہے جو ریٹس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے کل یا پرسوں جو جن اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک چیز تھی لیکن اس میں جو ہے کئی گناہ اضافے کے بعد اب وہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہی ہیں جسے نہ صرف جو تاجر حضرات ہیں وہ پریشان ہیں بلکہ جو کہاک ہے اس کی خریداری اور قوت خرید پر بھی جو ہے اثر پڑتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے چیمبر آف کامرس کے سابق صدر اور اس جیلس ہول سیل مارکیٹ کے جو موجودہ صدر ہیں اس لئے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ گورنٹ آئے گی نئی گورنٹ آئے گی تو ریلیف دے گی عوام کو لیکن یہ ہوا ہے کہ الٹا کام ہو گیا جیسے ہی عمران خان کے حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی ریلیف آدمیوں کو نہیں دیا پبلک کو نہیں دیا پیٹرول مہنگا کر دیا اورال مارکیٹوں میں ریٹ اوپر پیٹرول کا زیادہ ہے لیکن انہوں نے وائدہ کیا تھا کہ ہم پبلک کو ریلیف دیں گے لیکن ریلیف دینے کے بجائے انہوں نے الٹا مہنگائی کر دی ہے اور اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ خوادے پیتے کی جو چیز روز مرہ کی زندگی کی ہے وہ آدمی پہ مشکل لے سکتا ہے کیونکہ مزوری میں تو اضافہ ہوا نہیں ہے اور اخراجات میں اضافہ ہوا ہے گیس پیٹرول تیل ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے ابھی تو گرمی آرہی ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے انہوں نے کوئی پیکیج نہیں دیا ہے کہ گریب آوام کو کوئی ریلیف کو یوٹلٹی سٹور یوٹلٹی سٹور یہی بات ہے بھل مہنگائی بہت ہے اور امران خان نے وہ ڈالر چڑھا دیا ہے اور پیٹرول چڑھانے کے بعد آٹومیٹک سب چیزیں جو ہے بڑھ رہی ہے میں آئیل ملیسی سچن کا پریزیڈنٹ ہوں سی صاحب سے روزہ نہ بڑھ دی جا رہی ہے اور سیل بلکل کمزور ہو رہی ہے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ابھی وہ ڈال کے بجائے سبزی پہ آ گئے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہیے ہیں مہنگائی تو بہت ہی بہت ہو گئی ہے لیکن ہمیں پھر بھی امران خان سے تھوڑی بہت امیند ہے آگے چل کے کوششہ ہوگا اس قوم کا وہ کوشش تو کر رہا ہے جو پچھلی حکومت نے جو کیا تھا اس وجہ سے تھوڑی تکلیف ہے لیکن مہنگائی بڑھتی ہوئی سے بہت زیادہ پریشانی ہے لیکن چند جو تاجر ہیں وہ ابھی بھی حکومت سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ بلکل آگے چل کے جو ہے یہ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں صرف ملک کی خاطر ملک کی ترقی کی خاطر اور آگے چل کر جو ہے وہ یہ معاملات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آز بحمود بتا رہے ہیں لڑکانہ کی صورتحال جہاں امید تو ہے لیکن کیسے قابو آئے گی ساتھی ترخواہوں کے اندر اضافہ نہیں ہوا اب تو ترخواہی ملتی بھی رہی ہے اضافہ تو بہت دون کی بات اور جو ترخواہ ہے وہ بھی اداروں نے کم کر دی ہے 50% 40% 30% اور وہ دو دو تی تی مہینے نہیں ملتی ہیں گزارہ کیسا ہو بڑے بڑے اداروں کے اندر ترخواہی نہیں ملتی ہے شاید جیتری صاحب میں ایک اور نمائندے ہمارے ان سے بات کرلوں اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں ہیدر آباد میں ارفان عرائن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی ارفان کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے جی مہنگائی مہنگائی بہنگائی اور مہنگائی کا شور ہمیں ہر جانب سنائی دیتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں لچپت روڈ پر مارکیٹ جو ہے یہاں پر سبزی ہے گوشت ہے اور دیگر اشاق پردونوش کی فروغ جاری ہے اس وقت جو ہم نے مارکیٹ کا جائزہ لیا ہے سبزی کی قیمتیں ایز ایٹیز نارمل ہیں جو پریویس منس میں تھیں وہی کی وہی قیمتیں ہیں جس میں اگر آپ کو میں ذکر کروں تو آلو بیس روپے کلو ہے ٹیماٹر تیس روپے کلو ہے پیاس چالیس روپے کلو ہے اسی طریقے سے سبزی کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی نارمل ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوا ہے تاہم مرگی جو ہے اس کی قیمتیں دو تین سو بیس روپے تک پہنچ گئی ہیں جس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے مرگی مر رہی ہے اس لئے اس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہو رہا ہے بکرے کی گوشت کی بات کریں تو وہ آٹھ سو روپے کلو اپنی جگہ وہ جود ہے اسی طریقے سے بڑھے گوشتیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب خطاب فرما رہے ہیں آئیے اس طرف شکل کے لہذا انیس سو بانوے میں ایک اکنومک ریفارم ایکٹ نائنٹین نائنٹی ٹو لایا گیا اس میں اور جہاں پہ چیزیں تھیں اس میں ایک بظاہر بڑی معصوم سی پرویئن رکھی کہ اگر آپ کا پیسہ باہر سے آ رہا ہے تو یہاں پر پاکستانی ایتھارٹیس سوال نہیں پوچھیں گی کہ آپ کے پیسے کا سورس کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے